السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیر یسے ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے تو جی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن شاورما کی ریسپی جس کیلئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے چکن یہ تقریباً ایک کے جی کے قریب چکن ہے اور جسے میں نے اس طرح سے لمبا لمبا کٹ کر لیا ہے اور سپائسیز میں ہمارے پاس ہے یہاں گاھرہی ہے آپ کو اسا بھی کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں تو چلیں جی سب سے پہلے کریں گے چکن کی میرینیشن چلیں جی چکن کی میرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے 3-4 ٹیبل سپون یوگرٹ 3 ٹیبل سپون یوگرٹ ساتھ میں جائے گاجی جنجر گارلک گرین چلی پیسٹ ساتھ میں جائیں گے ہماری یہ سپائسیز اراؤنڈ 2 ٹیبل سپون کے قریب آئل اٹ کریں گے پھر ساتھ میں جائے گا ایک ادل لیمن بھی اور اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کی میرینیشن کریں گے تقریباً آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے قریب یا جتنی زیادہ دیر آپ رکھ سکتے ہیں آپ کی چوائے سے لیکن کم سے کم اس کو آدھا گھنٹہ آپ ضرور رکھیں میرینیشن کے لئے ساتھ میں میں یہ ایڈ کروں گی ریڈ فوڈ کلر اسے جو ہے وہ کلر زرہ بہت ہی اچھا آئے گا چکن کا تو ایک چھٹکی کے قریب ہم اس میں یہ ریڈ فوڈ کلر ریڈ کریں گے یہ ٹوٹلی اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں منہ آپ اس کو سکیپ کر دیں تو یہ دیکھیں جی چکن کو ہم نے اچھے سے مرینیٹ کر لیا اور اب اس کو میں رکھوں گی تقریباً آدھے گھنٹے سے ایک ہنڈے تک فوردہ مرینیشن تو لے جی جب تک ہمارا چکن مرینیٹ ہو رہا ہے ہم ایک زبطر سی شاورما سوس تیار کرتے ہیں جس کے لئے مجھے سب سے پہلے چاہیے جی ٹو ٹیبل سپون سیسم سیرز یہ تل ہیں سفیر تل اور ساتھ میں چار سے پانچ گارلک کلوک لہسن کے جووے یہ ہم ایڈ کریں گے پھر جی چاہیے اراؤنڈ ہاف ٹی سپون آف سالٹ اور پھر چاہیے جی ہاف ٹی سپون آف بلک پپر یہ ایڈ کریں گے ساتھ میں چاہیے اراؤنڈ ٹیبل سپون آف سرکا اور ساتھ میں چاہیے ٹو ٹیبل سپون آلیف آئل آپ کو ایسا بھی آئل یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں چاہیے جی ایک ادر لیمو کا رس اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ٹو ٹیبل سپون آف مایونیز یہ ایک ہماری بہت ہی مزے کی شاورما ساس جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو جائے گی تو چی ہے یہ ہمارے چار سے پانچ ٹیبل سپون آف مایونیز کے میں نے ایڈ کر دی ہیں اور اب ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو چلیں جب اس ساس کو ہم اچھے سے بلینڈ کر لیتے ہیں سبردست ہماری ساس جو ہے وہ بہت اچھے سے بان چکی ہے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں چکن کو مرینیٹ کی ہوئے اراؤنڈ 40-45 منٹس ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو کوک کر لیں گے بسم اللہ پین میں میں نے تھوڑا سا آئل ایڈ کیا ہے اور اب چکن کو ہم اچھے سے کوک کر لیں گے چکن کو تقریباً دس منٹ کے لیے لو فلیم پر اس کو رکھتی ہوں تاکہ یہ ہمارا چکن اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اور پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں جب تک ہمارا چکن کو کھوک ہو رہا ہے تو دوسرے چولے پر ہم ہماری کچھ ویجیز جو ہے ان کو سوٹے کر لیتے ہیں جن میں میں نے لیے ہیں شملا مرچ ریڈ این گرین آپ کو اسی بھی قدر کی لے لیں اور ساتھ میں میں نے لیے ہیں اس طرح سے سلائس کی ہوئے پیاس تو ان کو ہم تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے سلائٹلی سا ہم ان کو سوٹے کریں گے بہت زیادہ انہیں نہیں کرنا سبسیوں کا جو خرنچ ہے وہ ختم میں ہی ہونا چاہیے تو بس ہم ایک سے دو منٹ کے لیے انہیں سوٹے کریں گے اور پھر اس کے بعد میں ہمیں مکال لوں گی ٹلیس میں تو یہ دیکھیں جی ہماری یہ جو ویڈیز ہیں یہ سلائٹلی سی سوٹے ہو چکے ہیں تو اب میں انہیں نکال دوں گی جس میں نے ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے کیا تھا اور بس یہ اب دن ہے تو یہ دیکھیں جی چکن جو ہے وہ ہمارا خک ہو چکا ہے اور اس کا جتنا بھی پانی تھا وہ درائے ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اور اس کا سارا پانی بھی ٹرائے کر لیا میں نے یہ ہمارا چکن ریڈی ہے یہ سوٹے کی ہوئی ہماری وجیز ریڈی ہیں یہ ہے جی شوورما سوس اور ویڈیٹیبلز میں میں نے سائلڈ میں میں نے لیا ہے یہ لیٹس ہے یہ ٹومیٹو ہے اور یہ پھیکلڈ ہے اور ساتھ میں ہے جی ہمارے پاس ریپس پیکل میں نے یہ والے لیا ہے یہ دیکھیں اور جن کو میں نے اس طرح سے لمبا لمبا کاٹ لیا ہے چلیں جی شوورما کی ہم سب سے پہلے سمبلی کریں گے اور سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی جی یہ ہے چلی سوس پھر ہے جی یہ کارلک مایو اگر آپ کے پاس گارلک مایو نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جسٹ پلین مایو میں ایک سے دو جواب لیسن کا کرش کر کے ڈال دیں اور یہ ہے جی ہماری شوورما سوس جو ہم نے پیار کی تھی بہترین اور امدہ یہ سوس آپ ضرور اس پر ایڈ کیجئے گا اس سے آپ کا شوورما کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل نیکسٹ لیول کا ہو جائے گا تو یہ آپ ضرور ایڈ کریں سب سے پہلے اس میں میں ایڈ کروں گی تھوڑے سے فرائز پھر ڈالیں گی ہمارا چکن اور اب میں اس میں ڈالوں گی ہماری سوٹے کی ہوئی ویجیٹیبلز اب تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں اور سیلڈ میں میں نے پاس ہے جی لیٹس ٹومیٹوز اور یہ جو ہے پیکلڈ آپ کو جون سا پسند ہے آپ اس میں اپنی پسند کا جو ہے وہ ایڈ کریں سیلڈ تو لیں جی یہ تیار ہے اس کے اوپر میں اگین تھوڑی سی سوس ایڈ کروں گی ہماری شوورما سوس اور سوڑا ہماری شوورما سوس اور سوڑا ہماری شوورما سوس اور سوس کے بعد آپ کو دکھتے ہوں تو یہ دیکھیں جی ہماری شوورما جو ہیں وہ اچھے سے گریل ہو چکے ہیں تو چلیں جی آپ کرتے ہیں ڈیش آؤٹ چلیں جی اب ہم شوورما کی کرتے ہیں بہت ہی مزیکا اور جوسی اور یمی سا بنا ہے بریلینٹ تو لیں جی ہمارے مزیکا سے چکن شوورما بن کر تیار ہیں یہ دیکھیں جی یہ بہت ہی مزیکا اور جوسی بنے ہیں آپ کو ضرور یہ رسپی ٹرائی کرنی چاہیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ضرور اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو اسے بنا کر دیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ایک سیمپل سی رسپی جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اور اسی کمیٹس میں ضرور پتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا تو میں آپ سے ملوں گی نیکس ٹائم کسی اور سیمپل اینڈ یمی رسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ re ourselves اور آپ کا رسپی اور آپ 같은 افراد Knowing فائ.f آپ مل